سلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی علی الگفور الرحیم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبیج الكریم الامین بجاہد النبیجین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ یَا عَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا عظیم عبادت ہے صلوات ذرہ مل کے پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی خاتم النبیجین تمام تعریف و تصیب اللہ مجدوح القریب کی جو ذاتِ ببرکاج بھی ہے اور خالقِ کائنات بھی ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے جو تمام جہانوں کی مخلوق کو پالنے والا ہے تمام تعریف و تصیب رب کے پیارے رب کے محبوب شافی یوم نشور فخرِ عربو و جم رفیقِ عمرو ابو بکر محسنِ عثمانو علی حضرتِ محمدِ مجتبا احمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں نظرانہِ گلدستہ پیش کرنے کے بعد میرے سامنے موجود سمعینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو پیارے بزرگو اور پیارے بچو اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے چود میں پارے کی سورہ حجر کی آیت نمبر انچانس میں ارشاد فرمایا نبی عبادی کیا میرے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو میرے بندوں کو اطلاع دے دو میرے بندوں کو خبر دو کیا خبر دو محبوب محبوب میرے بندوں کو بتا دو کہ تمہارا رب بڑی معاف فرمانے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا بڑا معاف فرمانے والا اور معاف کرنے والی صفت جو ہے خدا کی خدا اسے پسند فرماتا ہے خدا کے ناموں میں جو نام ہے خدا کے ناموں میں جو صفاتی نام ہے جو نام شروع ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا نام خدا کا رحمان ہے یعنی کہ مہربان رحم فرمانے والا ہے فرمایا فرمایا محبوب میرے بندوں کو بتا دو کہ تمہارا رب رحمت فرمانے والا ہے کرم فرمانے والا ہے معاف فرمانے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے دل کے اندر کسی کے لیے رحمت کے جذبات رکھیں کسی کے لیے نرم گفتگو رکھیں کسی کے لیے اچھا مزاج رکھیں کسی کے لیے اپنے دل میں ترس رکھیں محبت رکھیں وہ اللہ کو بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہوتا ہے دو جملوں میں بات ختم کی ارشاد فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو خدا تم پہ رحم فرمائے گا اگر تمہاری ذات سے کسی اور کو رحم حاصل ہوتا ہے یا کسی اور کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو یقیناً تمہیں خدا کی ذات سے بھی فائدہ ملے گا خدا کی ذات کی طرف سے بھی تمہارے اوپر کرم ہوگی لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ نرم مزاج نہیں رکھتے کسی کے ساتھ نرم دل نہیں رکھتے تو پھر کیا ہوگا ہر روز کوئی نہ کوئی نئی خبر ملتی ہے دریدگی کی روز کوئی نہ کوئی اتنی خوفناک خبر ملتی ہے کہ ایک بندے نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا قتل ہی کر ڈالا مار ہی دیا بھائی تجھے مارتے وقت ذرا شرم نہیں آئی تیرے ہاتھ نہیں کام پہ کہ تُو خدا کی منشاہ کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے کسی کی زندگی موت کا فیصلہ تُو کر رہا ہے تجھے ذرا بھی گہرچ نہیں آئی لوگوں کو ذرا بھی گہرچ نہیں آتی کہ دو نمبر دوائیاں بنا کے چھوٹے بچوں کے گلوں میں زہر اتاتے ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ ہم ملاوٹ کر کے دو نمبر چیزیں بیج رہے ہیں ہم مجھے بتائیں کہ اگر ہم کسی کے گھر کی روشنی بند کر کے کسی کے گھر سے مال چھین کے اپنے گھر میں کیسے ہو جانا کر سکتے ہیں کسی کا حق مار کے ہم اپنے گھر کو کیسے روشن کر سکتے ہیں جس ملک کے اندر زکاة کے فنڈ کے اندر بھی کرپشن ہو یتیموں بیواؤں مسکینوں اور گراباؤں کا جو حق ہے وہ بھی ہڑپنے ہونے لگے وہ اور جو بندے اس کو ہڑپے جو اس کو کھائیں اور انہیں ذرا بھی شرم نہ آئے وہ تسلی سے زندگی گزارے انہیں ذرا بھی خوف نہ آئے کہ ہمارے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے نرم رویہ ہونا چاہیے نرم مزاج ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے جو کامیاب قوم میں ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کا احساس کرتی جو کامیاب قوم ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کا جذبہ ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ اپنے دل میں رکھتی یہ ہرکیز ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کا حق مار کے اپنا گھر روشن نہیں کر سکتا کسی کا مار چھین کے اپنے بچوں کا مستقبل نہیں بنا سکتا یہ بالکل غلط فہمی ہے اس کی امام بخاری آپ نے ایک روایت کو نکل کیا ہے حضرت اقرہ بن حابس رضی اللہ تعالی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری نے بخاری کے اندر اس روایت کو نکل کیا ہے اور انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حضرت اقرہ بن حابس روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا میں جب وہاں پر بیٹھا تو کچھ بچے آئے ان بچوں کے اندر حضرت امام حسن بھی تھے اور امام حسین بھی تھے حضرت اقرہ بن حابس روایت کرتے ہیں کہ حضور کی بڑی مسروف زندگی تھی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک لیکن پھر بھی حضور اپنی مسروفیت سے وقت نکال کے بچوں سے پیار کرنے لگے بچوں سے محبت کرنے لگے بچوں سے محبت کرنے لگے ان کو بوسہ دینے لگے اور ان کا بوسہ لینے لگے حضرت اقرہ بن حابس آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا اور کچھ خیال آتے گئے کچھ دل میں باتیں پیدا ہوتی گئی تو میں نے پوچھ لی میں نے عرض کی حضور جس طرح آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں جس طرح آپ اپنی مسروفیت میں سے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں میرے دس بیٹے ہیں میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا کبھی میں نے اس طرح ٹائم نہیں لیا حضرت اقرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے دو جملے اشانت فرمائے میری زندگی بدل گئے دو جملے دو باتیں ایسی کی کہ میری زندگی کے ذاویے بدل گئے اسکول بدل گئے روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے حضور سے گزارش کی کہ حضور آپ جس طرح بچوں سے پیار فرماتے ہیں اس طرح میں نے کبھی نہیں کیا حضور نے میری جانب دیکھا اور مجھے فرمانے لگی اقرہ تم بچوں سے پیار نہیں کرتے تم بچوں کے ساتھ نرم نزاج سے پیش نہیں آتے آپ ان سے محبت نہیں کرتے حضور جس طرح آپ فرمارے ہیں حضرت امام حسن حسین کا بوسہ لے رہے ہیں باقی بچوں سے بھی شفقت فرمارے ہیں اس طرح میں نے کبھی نہیں کیا تو حضور نے دو جبنے اشارت فرمائے حضور نے فرمایا اقرہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا جو اللہ کی بات ختم ہو گیا کوئی دوسری بات نہیں کوئی دلیل نہیں ختم ہو گی بات یہاں کہ اقرہ جو بتا اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا رویوں کی سختی کی وجہ سے مزاج کے گزرے کی وجہ سے آج کل انسانوں کی بھیڑ میں انسان ملنا مسکر وہ جو دل کی باتیں ہوتی تھی وہ جو دل سے محبت ہوتی تھی وہ جو کسی کے دکھ کو اپنا سمجھا جاتا تھا وہ جو بے لوز کسی کے کام آیا جاتا تھا وہ چیزیں ختم ہوگئے ایسے بندے کو آپ ڈونڈنے نکلو تو مشکل سے ملے گا جو بے لوز کسی سے محبت کر بے لوز کسی سے پیار کریں کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے بھائی آپ رحم کریں گے کسی کے اوپر تو آپ کے حق میں بھی اللہ رحم والے فیصلے فرمائے گا مومن کی شان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حبید میں ذکر فرمایا گیا اللہ نے ارشاد فرمایا اشتاؤ الالکفار جو مومن ہے وہ کافر کے حق میں سخت ہے روحہ ماہو بیناہو یہ آپ اس میں تو بڑے رحیم ہے یہ آپ اس میں تو بڑا پیار کرنے والا ہے مومن کو حکم ہے کہ کافر کے حق میں سخت ہو جا اور مومن کے حق میں رحیم ہو جا مومن کے حق میں پیار کرنے والا بچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ روایت کرتے ہیں مخلوق خدا پر رحم کرنے کے حوالے سے آپ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک عورت کی بات سنائی حضور نے ہمیں فرمایا کہ ایک عورت تھی بڑی نیک تھی پرہیزگار تھی اس نے ایک بلی کو باندھ لیا اس نے ایک بلی کو باندھا اور اس نے اس بلی کو پانی نہیں دیا کھانا نہیں دیا حتیٰ کہ اسے کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے بھی ازاد نہیں کیا اس نے بلی کو باندھ لیا حتیٰ کہ بلی مر گئی اس کے اس جرم کی وجہ سے اس زیادتی کی وجہ سے اس زید کی وجہ سے بلی کو نقصان ہوا بلی بھور کی شدت سے مر گئی حضور فرماتے ہیں وہ عورت بڑی پریزگار تھی مگر اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے دوزت میں ڈاپ دیا کہ اس نے مخلوق خدا کے اوپر رحم نہیں کیا اس نے اس کو پانی نہیں پلائی کسی کی جان جانے کا سبب یہ عورت بنی اور وہ اس لیے کہ اس نے اسے بھوکا رکھا تو اس کے وہ سارے عمل ضائع چلے گے اللہ نے اسے دوزت میں گا دی ایک اور امام بخاری نے روایت کو نقل کیا انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حدیث نمبر ہے تین ہزار تین سو اکیس تھری چھری ٹو ون انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار تین سو اکیس نمبر ہے امام بخاری نے اسے نقل کیا امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو حضور صحابہ سے اشارت فرمارے تھے کہ ایک گناہگار عورت تھی فہاشہ عورت تھی گناہگار عورت تھی کسی سہرہ میں سے گزر رہی تھی کسی سہرہ میں سے گزر رہی تھی تو رسلے میں اس نے دیکھا کہ ایک گتے کا بچہ کومے کے کنارے پیاس کی شتت سے ہاں پر آ رہا ہے زبان باہر نکال کے کومے کی دیواریں چاٹ رہا ہے فرماتے ہیں وہ فہاشہ عورت گناہگار عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ گتے کا بچہ پیاس سے ہاں پر آ اب لوگ یہاں پر بلا بچہ ایک گزر بنا لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ساری زندگی گناہ میں گزار لو کسی بھوکھے کو پانی پلا دو کسی بھوکھے کو کھانا کھلا دو کسی پیاسے کو پانی پلا دو تو اللہ بخش دے گا بات یہ نہیں ہے کہ وہ گتے کا بچہ تھا یا پیاسا تھا بات یہ ہے کہ اس عورت کے دل میں اللہ کی بے زبان مخلوق کا احساس تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت رکی وہ کتے کے پاس گئی اس کنوے کے پاس گئی اس نے دیکھا کہ کنوے کا پانی گہرا نیچے ہے کوئی رسی نہیں کوئی ڈول نہیں اسے سمجھ نہیں آئے کہ میں پانی کیسے نکال لوں اور اس کتے کے بچے کو پانی کیسے پلاوں دو بھوکھ بھی میسر نہیں ہو سکتے آپ فرماتے ہیں کہ اس گناہ گاروچ نے کیا کیا اس نے اپنا موزہ نکالا اور اپنے موزے کو اپنے دوبٹے سے پانا اور اپنے گلے سے دوبٹہ اتار گلے سے دوبٹہ اتار کے بے شک اس کی عزت سامنے ہی اس نے اپنی عزت کو سامنے کیا اپنی عزت سے چدر اتاری اپنے سر سے چدر اتاری چدر اتار کے اس نے موزہ اس سے باندھا اور موزے کو کوئے میں ڈبو کے گیلا کیا اسے تر کیا اسے تر کر کے باہر نکالا جب باہر نکالا تو اس نے کتے کے بچے کا مو پکڑ کے اپنا موزہ اس کے مو میں نہ چھوڑا اس کو پانی پلایا کیا اس عورت کی یہ خوش قسمتی کم ہے کہ اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حضور نے فرمایا جب وہ عورت کتے کے مو میں پانی اُڈیل رہی تھی نا کتے کے بچے کو پانی پلا رہی تھی اپنے سر سے چادر اتار کے اپنا موزہ اتار کے گیلا کر کے اسے تر کر کے جب وہ کتے کے مو میں پانی اُڈیل رہی تھی تو وہ عرش کا مالک دیکھ کے بڑا راضی ہو رہا تھا عرش کا مالک دیکھ کے بڑا راضی ہو رہا تھا عرش کا مالک دیکھ کے بڑا راضی ہو رہا تھا حضور فرماتے ہیں چند کترے اس عورت نے کیا اس کتے کے مو میں ڈالے اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کے گناہوں کی تمام لسٹیں پھاڑ دو میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ کر لیا اللہ جب بکشنے پہ آتا ہے نا تو اپنے بندے کی ایک عدا سے بھی محبت کر لینا اللہ جب بکشنے پہ آتا ہے تو ایک عدا سے محبت کر کے اس کے گناہوں کو ماں فرما دیتا لیکن جب اللہ پکڑ کرتا ہے جب اللہ پکڑ کر میں پہ آتا ہے تو پھر تمام نیکیاں تمام عبادتیں تمام سجود اس کے ایک بدعملی کی وجہ سے سب ضائع ہو جاتا ہے سب ضائع ہو جاتا ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اللہ دل دیکھتا ہے نا دیکھا اللہ دل دیکھتا ہے نا دیکھا اب دیکھئے جب تک آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے رحم نہیں ہوگا آپ گامیاب نہیں ہو سکتے آپ وہ کبھی نہیں بن سکتے جس کی تربیت ہمارے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہم اس تعلیم کو نہیں پہنچ سکتے اگر ہمارے دل میں معافی والا جذبہ نہیں آتا ہے اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے کسی کا حساس اپنے دل میں نہیں رہتے ہیں جہاں پر روز کوئی نہ کوئی درندگی کی خبر پھیلے کبھی کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے کبھی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کبھی کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے گریپوں یتیموں ویباؤں مسکینوں کا مار ہڑپا جا رہا ہے ان کا حق چھینہ جا رہا ہے پھر بھی لوگوں کو تسلی کی نیند آتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہماری بقا قسم ہے ہمارا فائدہ قسم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سکون سے چین کی نیند سوئے آپ کے گھر میں سکون آئے تو پھر ہمارے لچبال کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کسی گریب کے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اللہ دیرے بچوں کو سکون اطام فرمائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں روشنی آئے اجانا ہو برکتیں آئے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ کسی گریب یتیم کے گھر کو روشن کر دے اللہ تیرے گھر کو روشن فرما دے اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرے حق میں لوگوں کا دل نرم ہو اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرے حق میں لوگ محبت کے جذبات رکھیں تو پھر حکم ہوتا ہے کہ آپ کو چاہیئے کہ آپ لوگوں کے حق میں نرم اور محبت والے جذبات رکھیں اللہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالنے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روائے ہم جن کے ماننے والے جن کا کلمہ پڑھنے والے جن کا نام چون کے آنکھوں کو لگا کے سر جھکا کے احترام کرنے والے وہ بڑے شفیق بڑے رہیم انتہائی مہربان اور رحم کرنے والے ہمارے لجبال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفیت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ کسی کو روتا دیکھ کر رو بڑھتے آپ کی کفیت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ کسی کو دکھ میں دیکھتے تو آپ اس کا دکھ خود پر محسوس کرتے آپ کے احساس کا یہ عالم تھا کہ آپ کسی کو پرشانی کے حال میں دیکھ کر خود پریشان ہو جائے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی انساری کے باغ میں تشریف لے جا رہی تھی تو آپ نے دور سے دیکھا کہ وہاں پر ایک حجوم ہے بڑا رشن لگا ہوا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے آپ فرناتے ہیں کہ وہاں پر بڑا حجوم تھا بڑا رشن لگا ہوا تھا اور لوگ بکھرے ہوئے تھے کوئی دائیں جا رہا ہے کوئی بائیں جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا صدیق پتا کرے کیا معاملہ ہے یہ حجوم کیوں لگا ہوا ہے اور لوگ کبھی بکھر رہے ہیں کبھی اکٹھے ہو رہے ہیں بچا کیا ہے معاملہ کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق پتا کرنے گئے جب پتا کر کے واپس آئے تو عرض کرنے لگے حضور ایک اونٹ پاگل ہو گیا اور وہ سب کو کاٹ رہا ہے سب کو مار رہا ہے اور لوگ اسے کابو کرنے کے لیے گہرہ ڈال کے کھڑے ہو گئے کسی کے ہاتھ میں رسہ ہے تو کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے تو کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ اونٹ کو پکڑنے کے لیے انہوں نے گہرہ ڈالا ہوا ہے اور حجوم بنایا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر مجھے اس حجوم میں لے جاؤ اس اونٹ کو جا کر میں تسلی دیتا ہوں اس اونٹ کو میں محبت سے روکتا ہوں میں پیار سے اسے سنبھالتا ہوں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مت جائیے وہ اونٹ پاگل ہو چکا ہے اللہ نہ کرے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے کہیں بے عجبی نہ کر دے حضور آپ نہ جائیں میدان میں حضور نے فرمایا نہیں صدیق مجھے جانے دو مجھے جانے دو حضرت سیدنا صدیق کی اکبر ارز کرتے ہیں کہ حضور جب میدان میں سب نے آئے تو وہ اونٹ جو پاگل ہو چکا تھا جو سب کو نقصان پہنچا رہا تھا کٹ رہا تھا مار رہا تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ جب اونٹ پلٹا اور اس نے دیکھا کہ پیچھے مصطفیٰ کھڑے ہیں اس نے سر پٹ دوڑ لگائی وہ پاگل اونٹ پاگلوں کی طرح دوڑا حضرت سیدنا صدیق کی اکبر روایت کرتے ہیں کہ ہمارے دل در سے کامنے لگے ہم پر خوف تاری ہو گیا کہ یہ پاگل اونٹ کہیں حضور کو کوئی نقصان نہ پوچھا کہیں یہ حضور کو تکلیف نہ دے دیں کہیں یہ کوئی بیعت بھی نہ کر بیٹھے حضرت سیدنا صدیق کی اکبر عرص کرنے لگے حضور آپ پیچھے ہٹ جائے حضور نے فرمایا نہیں صدیق اونٹ کو آنے دو اونٹ کو آنے دو سب لوگ وہاں پہ پریشان سب لوگ حیران کہ آمنہ کے لال کھڑے ہیں مصطفیٰ کریم کھڑے ہیں اور اونٹ پاگلوں کی طرح پاگلوں کی طرح دھوڑتا ہوا مصطفیٰ کریم کی جانب جا رہا ہے مصطفیٰ کریم کی جانب جا رہا ہے ہر بندہ پریشان تھا ہر بندے کے اوپر خوفتاری تھا لیکن جب وہ مصطفیٰ کریم کے آپ کا چہرہ دیکھتے ودعا کا مکڑا دیکھتے تو جب دیکھا حضور کے چہرے تو حضور کے چہرے پر بڑا اتمنان تھا بڑا سکون تھا بڑی تسلی تھی بڑی خوبصورتی تھی صحابہ وہاں پر موجود تھے خادم موجود تھے باگ کی اندر حجوم تھا رج تھا کہ اونٹ بڑی تیزی سے باگتا ہوا آ رہا ہے بڑی تیزی سے باگتا ہوا آ رہا ہے حضور کیسے ہی سے پکڑے گے حضور کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں حضور کیسے ہی سے روکیں گے حضور دو نہتے ہیں حضور کے ہاتھ میں کوئی اوزار بھی نہیں کوئی ڈنڈا بھی نہیں کوئی نیزہ بھی نہیں کوئی رشی بھی نہیں ہے کوئی تلوار بھی نہیں ہے حضور کیسے ہی سے اونٹ کو روکیں گے وہ منظر چشم فلک نے دیکھا کہ باگتا ہوا اونٹ آیا جبکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹ جانتا تھا کہ یہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے وہ اونٹ جانتا تھا کہ یہ آمنہ کے لال ہے یہ دو کنین کے سردار ہیں وہ اونٹ جانتا تھا حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے کہ وہ اونٹ باقتا ہوا آیا اور پڑی تیزی سے آیا ہم حیران تھے پریشانتے لقصان پہنچائے گا وہ ایک دم سے آ کے حضور کے قدموں میں اس نے اپنا سر رکھ لیا ایک دم سے اس نے اپنا سر رکھا اور حضور نے اپنا دست شفقت اس پہ پھیرا اور اس کے موں کو اوپر گیا تو اس کا موں حضور کے کان کے قریب آ کے رکھ گیا گویا کہ وہ کچھ بول رہا تھا اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی جب اس نے کوئی بات کہی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضور کی آنکھیں آنکھیں اشکبار ہوگئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے کرو مہربانی اہلِ زمین پر خدا مہربا ہوگا عرشِ بری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مور پہ اپنا دست شفقت پھیرا تو بڑے پیار سے کچھ بھی نہیں کیا وہ حضور کے پیچھے آکے کھڑا ہو گیا ایسے کھڑا ہوا جیسے اس نے پناہ لی جیسے اسے کوئی رہبر مل گیا جیسے اسے کوئی حفاظت کرنے والا مل گیا اتنے میں لوگ بھاگتے ہوئے آئے بھاگتے ہوئے آئے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا کسی کے ہاتھ میں نیزہ کسی کے ہاتھ میں رسہ حضور نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے مالک سامنے آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسہ مجھے پکڑا اس نے رسہ حضور کو پکڑایا حضور نے بڑے پیار سے اس اونٹ کو رسہ ڈالا اسے نکیل ڈالی اور بڑے پیار سے اتمنان سے اس نے نکیل ڈلوا لی اور حضور کے ہاتھ میں اس کا رسہ تھا حضور پوچھنے لگے بتاؤ کیا ہوا ماجرہ کیا تھا تو وہ صحابی ارز کرنے لگے محبوب یہ پاگل ہو گیا تھا اور زیادہ حجوم دیکھنے کی وجہ سے یہ سرپٹ دائیں بائیں بھاگ رہا تھا ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا تھا نیزہ تھا اس وجہ سے یہ اور پاگل ہو گیا کٹ رہا تھا لوگوں کو اس لیے ہم اسے پکڑنے لگے لیکن حضور نے فرمایا یہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے یہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے تم کہہ رہے ہو یہ پاگل ہو گیا تھا یہ تو کچھ اور ہی بات سنا رہا ہے ارز کی حضور کیا بتایا اس نے تو محبوب فرمانے لگے یہ مجھے تمہاری شکایت لگا رہا تھا یہ کہتا ہے سرکار مجھ سے یہ کام زیادہ لیتا ہے مگر پانی نہیں پلاتا مجھے سرکار یہ میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے سرکار میں آپ کے سیوہ اپنا دکھڑا کسے سناوں گویا کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ امنہ قلال رحمت اللی لالامین ہے سرکار میں آپ کے سیوہ کسے اپنا دکھڑا سناوں سرکار یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے سرکار اس لیے میں اس کی قید سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آپ سامنے آئے تو میں رک گیا میں رک گیا لجبال میں رک گیا آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر ایک بے زبان جانور کے لیے کتنا احساس ہے کتنا درد ہے لیکن ہم جیتے جاگتے انسان کا دکھ نہیں سمجھتے ہم جیتے جاگتے اپنے بھائی کا دکھ نہیں سمجھتے ہم جیتے جاگتے اپنے ہمسائے کا اپنے رشتہ دار کا درد محسوس نہیں کرتے جبکہ امنہ کے لال جو ہماری تربیت کرتے ہیں اس میں اس تربیت کے اندر بے زبان جو جانور ہے اس کا احساس حضور ہمیں دلواتے ہیں حضور ہمیں کر کے بتاتے ہیں کہ کس طرح اللہ کی بے زبا مخلوق سے محبت کرو اللہ کے پیارے بندوں سے محبت کرو لوگوں کے لیے دل کے اندر رحم رکھو اللہ کی بے زبا مخلوق کے لیے دل کے اندر رحم رکھو سحبہ روایت کرتے کہ دو بندے گوڑے پر ایک ادھر سے جا رہا تھا ایک ادھر سے آ رہا رستے میں ملاقات ہوگی آپس میں اسلام دعا ہونے لگی آپس میں اسلام دعا ہونے لگی اب ہوتا یہ ہمارے دور کے اندر ہیں کہ ایک طرف سے چوندری صاحب آ رہے ہیں اور ایک طرف سے سیٹھ صاحب آ رہے ہیں دونوں کا اپس میں دوستانہ ہے دونوں رک گئے ہیں اسلام دعا کرنے لگے ہیں اب ذاری بات ہے وہ سڑکوں پہ ملے ہیں تو سڑکوں پہ رکیں گے ان کی گاڑیاں سڑکوں پہ کھڑی ہو گئی ہیں رستہ بند ہو گئی ہیں جب رستہ بند ہو جاتا ہے تو پیچھے سے کوئی گریب موٹر سائیکل والا یا رکشے والا ہارن دے دیتا ہے وہ کہہ دیتا ہے جناب تھوڑا رستہ دے دے مجھے جاتا تو چوندری صاحب تو کہہ دیتا ہے بھئی کیا جندی ہے کونسی آگ بجانی ہے جاتی میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھیں شیشہ نیچے کر کے کہتا ہے جناب کس بات کی جندی ہے سبر کر لو دو مٹ ٹھہر جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سامنے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میرا دوست ملائے اتنی دیر بعد یہ لوگوں کا مزاد ہو چکا ہے لیکن حضور نے اپنے صحابہ کی کیا تربیت فرمائی کہ دو بندے ایک اس طرف گوڑے سے آ رہا ہے اور ایک اس طرف سے آ رہا ہے دونوں رک گئے اور رک کے آپس میں باتیں کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قدموں کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو مسجد بنا دیا مومن جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن مومن کو حکم ہے کہ وہ شارع عام یعنی کے رستے پر نماز نہ پڑھیں کیونکہ لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے وہ دو بندے گوڑے پر بیٹیوں میں حضور وہاں سے گزرے تو حضور روک گئے حضور نے فرمایا دونوں نیچے اترو نیچے اترے دونوں حضور نے کوئی زیادہ بات نہیں کی دو جملوں میں دو جملوں میں بات ختم کرنے حضور نے فرمایا جنوروں کو سواریاں بنایا کرو کرسیاں نہ بنایا کرو اور یہ رستہ ہے شارع عام ہے ہر بندے کا حق ہے اس پر تمہارا قبضہ کرنا ناجائز ہے اسے روکنا بالکل غلط ہے اس کو صاف رکھنا اور ذمہ داری کے ساتھ اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری لیکن یہاں پر لوگ نہیں کرتے اس کا خیال لوگوں کے دل میں نعم نہیں آتا اگر کوئی بندہ گاڑی کھڑی کر کے جا رہا ہے اسے بولنے جناب سائیڈ پہ کرتے ہیں میں دو میٹ میں آ رہا ہوں جناب مجھے ایک منٹ لگے گا میں بس آ رہا ہوں آپ بے فکر رہے رکھ جائے بھئی یہ کوئی جواب نہیں کامیاب جو قومیں ہوتی ہیں ان کے یہ رویے نہیں ہوتے اگر آپ نے کوئی چیز کھڑی کرنی ہے تو آپ پہلے سے احتیاط کر کے اسے سائیڈ پہ کھڑا گئے بے شک آپ کا ایک سیکنڈ کا کام کیوں نہ ایک سیکنڈ کا کام کیوں نہ ہو پھر بھی مسلمان کی ذات کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کس کی وجہ سے مسلمان کی ذات کی وجہ سے مسلمان کی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس لیے بندے کو ذمہ داری خود سنبھال نہیں چاہیے حضرت امام گزالی رحمت اللہ نے طریقت میں تصوف میں منطق میں حدیث میں تفسیر میں تدریس میں امت کی رحلومائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بات کو سمیٹنے لگاؤ حضرت امام گزالی سے ایک شخص بڑا پیار کرتا تھا اس نے امام گزالی کو خواب میں دیکھا اس نے جب آپ کو خواب میں دیکھا تو اس نے آپ کا حال پوچھا اس نے کہا حضرت اس دنیا سے جاننے کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کیسا سلوک رہا آپ کے ساتھ تو حضرت امام گزالی فرمانے لگے کہ میں نے اپنے رب کو رحیم پایا مہربان پایا معاف کرنے والا پایا تو وہ شخص کہنے لگا حضرت آپ تو ویسے بھی بہت درس و تدریس کرتے تھے آپ تفسیر کو جانتے ہیں قرآن کو جانتے ہیں حدیث کو جانتے ہیں آپ نے لوگوں کی زندگیاں بدلی حضور یہی سبب بنا ہوگا آپ کی بکشش کا یہی سبب بنا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا کتنے لوگوں کو مسلمان کیا دین کی تدریس کی دین کو عام کیا دین کی ترجمانی کی حضور کی گلامی کی اور اسی گلامی کے اندر کتنے لوگوں کو آپ لے کے آئے تو آپ نے فرمایا یہ سب چیزیں وجہ تو رہی ہیں لیکن بکشش کی جو وجہ سبب بنایا نا وہ کوئی اور ہے وہ وجہ کوئی اور ہے وہ شخص پوچھنے لگا حضرت وہ کیا وجہ وہ وجہ کیا ہو سکتی آپ نے تو دین کا اتنا کام کی آپ اتنے بڑے ایمام ہیں منطق کے تصوف کے حدیث کے تفسیر کے تدریس کے آپ اتنے بڑے ایمام انہی میں سے کوئی وجہ نہیں بنی آپ نے فرمایا یہ کارامت تھی چیزیں مگر وجہ کوئی اور نہیں حضور کیا وجہ میں نے انشاءات فرمایا آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میں کوئی تحریر لکھ رہا تھا کوئی کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے سیاہی کے اندر کلم دوبا میں نے جب کلم ڈبو کے باہی رکھا تو جب میں لکھنے لگا تو ابھی پہلے لفظ پر کلم رکھی ہی تھی تو اتنے میں ایک مکھی آکے میری کلم پر بیٹھ گئی آپ فرماتے ہیں جب مکھی کلم پر بیٹھی تو میں نے وہ لفظ وہیں روک دیا میں نے آگے نہیں کھا میں رک گیا اس وجہ سے کہ گرمی کی شدت بڑی ہے یہ مکھی پیاسی ہوگی یہ آرام سے سیاہی کو چوس لے جب چوس کے اڑ جائے گی تو میں پھر لکھنے لگا آپ فرمانے لگے کہ میرے دل میں کوئی ایسا خیال نہ تھا کوئی ایسا گھما نہ تھا کوئی پتہ نہ تھا ایسے ہی دل میں نرمی آگئی ایسے ہی رحم آگیا کہ میں رک جاتا ہوں میں ایسے ہاتھ ہلا کہ اسے نہیں اڑاتا میں نے لفظ وہیں روک دیا کلم وہیں روک دیا میں نے کہا یہ سیاہی چوس کے جب اڑ جاتی ہے اس کا خلق تر ہو جاتا ہے تو میں کلم کو دوبارہ دوبارہ لکھنا شروع کر دوں گا آپ فرماتے ہیں وہ سیاہی چوس کے اڑ گئی میں نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا اس بات کو زمانہ بیٹ گیا وقت گزر گیا مجھے بھول گئی آپ فرماتے ہیں چلتے چلتے پھر یہ وقت آیا کہ میرا حساب کھلا اور میں رب کے سامنے پیش کیا گیا تو میرے رب نے میرے پروردیگار نے مجھ سے سوال کیا کہ گزالی تو نے جو اس مکھی پر رحم کیا تھا کیا وجہ تھی کیا لالچ تھی اس سے کیا مطلب تھا کس وجہ سے آپ نے اپنا کلم روک لیا تھا تو حضرت امام گزالی آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رب العالمین تیری مخلوق سمجھ کے میں رکا تھا تیری مخلوق سمجھ کے میں نے رحم کیا تھا کوئی لالچ نہ تھی کوئی مطلب نہ تھا صرف اس لیے کہ تیری مخلوق ہے اور گرمی کی شدد کی وجہ سے پیاسی ہے میں نے لفظ کو روک لیا کلم کو روک لیا کہ وہ سیائی کو چوس لے اس سے بڑھ کے کوئی بات لئے تو امام گزالی فرماتے ہیں میرے پروردیگار کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ رب زلجلال نے ارشاد فرمایا کہ فریشتو اگر یہ بندہ میری مخلوق پہ رحم کرے تو پھر میں کیوں نہ اس پہ رحم کروں فریشتو جنت کے دروازے کھول دو میں نے اپنے گزالی کے لیے بے حساب جنت کا فیصلہ فرما دیا جب آپ کے دل میں رحم ہوتا ہے کسی کے لیے جب آپ کے دل میں احساس ہوتا ہے کسی کے لیے تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کے حق میں رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کے حق میں برکت کے فیصلے ہوتے ہیں اب دیکھیں ہماری گفتگو ہم سے شروع ہوتی ہے اور ہم پہ ہتم ہو جاتی ہے ہماری ذات سے باہیر بات جاتی نہیں لیکن جو بندے دلوں کو جوڑتے ہیں دلوں کے اندر نرمی رکھتے ہیں اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں جو بندے دلوں کے اندر نرمی رکھتے ہیں اس سے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ملتی ہے جو بندے دلوں کے اندر نرمی رکھتے ہیں اس سے اللہ دوسروں کے اندر آپ کے لیے عزت بڑھا دیتا ہے آپ کو پتہ جب سحابہ کے دل سخت ہو جاتے تھے تو وہ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہی اقدس میں حاضر ہو کے آج زانہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کرم کی نگاہ فرمائے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں ایک سحابہ نے عرض کی حضور میرا دل سخت ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا کسی یتین کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرم فرمائے گا کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا تو محبوب نے ارشاد فرمایا موت کو قصرد سے یاد کیا کر اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا کسی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل زنگ آلود ہو گیا ہے تو محبوب نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت پیار سے کیا کر اللہ تیرے دل کا زنگ اتار دے جب آپ کے دل میں نرمی آتی ہے آپ کے مزاج میں نرمی آتی ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی آپ کے اوپر محران ہوتی ہیں اس دور کے اندر ربئیوں کی سختی کی وجہ سے انسانوں کی بھیڑ میں انسان ملنا مشکل ہو گیا اس دور کے اندر ربئیوں کی سختی کی وجہ سے زبان کی تلخی کی وجہ سے مزاجوں کی سختی کی وجہ سے انسانوں کی بھیڑ کے اندر انسان ملنا مشکل ہو گیا ہے اگر کسی بندے کا دل نرم ہو جائے تو یہ مت کہا کریں کہ اس بندے کا ایک بندے کا دل نرم ہوا یہ نہیں کہا کریں کسی بندے کا دل نرم ہو تو ایسے مت کہیں کہ ایک بندے کا دل نرم ہوا جب ایک بندے کا دل نرم ہو تو پھر اس طرح کہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کے اوپر آس مہربانی عطاف کروائی ایک بندے کی ذات کی وجہ سے وہ جب جب جس جس کو ملے گا مہربان ہو کے ملے گا رحم کرنے والے انداز سے ملے گا جب ایک بندہ مہربان ہوتا ہے تو پھر اللہ پورے معاشرے پہ مہربان ہو جاتا ہے تو ہم یہ کیوں کہیں کہ وہ اچھا ہو جائے وہ اچھا ہو جائے یہ اچھا ہو جائے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اچھا ہو جاؤں تاں کہ دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے تو میرے بھائیوں کرو مہربانی اہلِ زمین پر کرو مہربانی اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا آپ پہ ارشِ بری پر جب آپ زمین پر کسی پر رحم کریں گے تو اللہ ارشِ بری پر بیٹھ کے آپ پر فخر فرمائے گا فرشتو بے بیٹھ کے آپ پر ناز فرمائے گا گرمی ہے سب کو پتا ہے گرمی کی شدت بڑی ہے آپ جتنا ہو سکیں کار آمد بنیں پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلائیں جو اللہ کی بے زبان مخلوق ہے ان کے لیے پانی کا احتمام کریں مٹی کے مٹکے لیں اپنے چھت کے اپنے گھر کے ٹیرس میں چھاؤں میں کوشش کریں انہیں رکھیں تھوڑا دانہ پانی رکھیں یقین کریں اللہ کی مخلوق سے آپ پیار کریں گے لیکن قسم یہ ایسی محبت ہے جو آپ کو نہ کسی کو بتانی پڑے گی نہ کہنی پڑے گی اس کے بدلے میں اللہ آپ کو پھر بھی عجر عطا فرمائے تو آپ نے دل کے اندر نرمی پیدا کریں اپنے دل کو نرم کریں احساس پیدا کریں اللہ کے بندو کا بھی اور اللہ کی مخلوق کا بھی اللہ کے بندو کا بھی اور اللہ کی بے زبان مخلوق کا بھی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے خاص کرم سے نرم فرمائے اور ہمیں حضورﷺ کے اخلاق سے حیض عطا فرمائے اللہ میری باتو کو تسیر بنا کر ہمارے دلوں میں اتار دے ہمیشہ مدہت خیر العلام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے